سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو میرے چینل ٹیسٹ اور ٹیپس میں خوش آمدید فرنڈز اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور آفیت والی زندگی تعاف فرمائے آمین آج میں آپ کو بہت ہی منفرد انداز میں بریانی بنانا سکھاؤں گی آپ نے میشہ بریانی کو ابلے ہوئے چاولوں میں بناتے دیکھا ہے مگر آج میں چاولوں کو بالے بغیر بریانی بناؤں گی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تھمز اپ دیں آپ کو میں سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے بریانی کو بنانا ہے سب سے پہلے ہمیں پیاس لینے ہیں پیاس میں نے تقریباً آدھا کلو پیاس لیے ہیں اور اس کو میں آپ پہلے فرائی کروں گی ایک برطن میں تقریباً ایک کب میں نے گھی ڈالا ہے بریانی کو میں گھی میں بناوں گی اگر آپ چاہتے ہیں آئل میں بنانا آئل میں بنا لیں اس کے اندر میں پیاس کو روست کروں گی گولڈن ہونے تک میرے پیاس برون ہوتے ہیں ہم اب تیاری کرتے ہیں امبلی لے لیں تھوڑی سی امبلی لے کے آدھا کپ پانی میں میں نے سو کر کے رکھ دی تھی تاکہ اس کا سارا پالپ نکلائے آٹھ سے دس دنیں میں نے علو بخارے کے لیے ان کو بھی میں نے گھیلہ کر دیا چار سے پانچ بڑے سائز کی ٹرماٹر تھے ان کو میں نے گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے اگر آپ کو موٹا مسالہ پساند ہے تو آپ گرائنڈ نہ کریں اس کی پیسٹ نہ بنائے لسن ادرہ کو بھی میں نے کوٹ لیا اب ہم جو روست کرنے ہیں مسالے ان کو کریں گے دو سے تین میں نے تیز پاتھ لیا تھے پتے ایک کھانے کے چمس سونف تین بڑی لچی ہاف ٹی سپون کے قریب لونگ ہے ایک کھانے کے چمس سکا دھنیاں تین سپون کالا زیرہ ون ٹی سپون سفیر زیرہ ون ٹی سپون دڑا میچ جیفل اور جوارتری ہے دونوں تقریباً ون ٹی سپون ہے ان ساب کو میں روست کروں گی ایک برتن میں فرائنگ پہ لے لیں کوئی سا بھی برتن لے لیں اس کے اندر ہی سارے مسالوں کو میں خوشبو آنے تک روست کروں گی روست کرنے کے بعد انہیں میں موٹا موٹا کوٹ لوں گی آپ چاہیں تو مشین میں بھی اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں مسالوں کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اب اس کے اندر ون ٹی سپون لال میرچ دو کھانے کے چمبر جو تقریباً ہے ٹو ٹی سپون ہے نمک نمک اپنی ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال دیں گے ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون دارچینی پودر اور ایک چھوٹا پیس ہے جائی فل کا اور چار سے پانچ چھوٹی رائچی ہیں ان کو بھی میں اس میں مکس کر دوں گی مسالوں کو مکس کرنے سے پہلے میں نے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمبر جو ہے میں نے یہ مسالہ لگ کر لیا تھا یہ آخر میں ہم چاولوں کو پر ڈالیں گے اور لال میرچ پودر وغیرہ ڈال کے ان سب کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی گولڈن ہونا شروع ہو گی ہے اب اس کے اندر میں دو کھانے کا چمبر لسنڈ کٹاوا اور ایک کھانے کا چمبر ادرک یہ ڈال کے اسے بھی روز کروں گی کو روز کرنے کے بعد اس کے اندر میں پیسے ہوئے ٹوماٹر ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں چکن ڈال دیں گے تاکہ ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے پکتے رہیں چکن کو میں نے طلع چینج ہونے تک فرائی کیا ہے اب اس کے اندر میں سارا مسالہ ڈال دوں گی جو ہم نے بریانی مسالہ تیار کیا تھا ہومیٹ اور ساتھ ہی میں علو بخارہ جو گیلہ کر کے رکھا تھا میں نے اور املی کا پرب اب میں املی کو سارا سٹین کر کے اس کا صرف پلب ڈالوں گی دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ڈیڑھ کپ دہی ہے وہ شامل کر دوں گی اور دو بڑی ہری مرچیں ہیں انہیں میں کارڈ کے ڈال دوں گی اسے ہمیں درمیانی آنچ پر خوشک کروں گی ڈھام پکے نہیں رکھنا کیونکہ چکن بہت جلدی گل جاتا ہے آپ اس کا پاندہی کا پانی خوشک کرنا ہے اور اسے میں نے جتنا ہم نے مسالہ رکھنا ہے وہاں تک اسے میں فرائی کروں گی ہماری تقریباً تیار ہونے والی ہے اب اس کے اندر آخر میں میں گرم سالہ پیسا ہوا ہے ہاف ٹیبل سپون تقریباً میں وہ ڈالوں گی اور کشمش یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں ڈال دیں اگر نہیں پسند تو نہ ڈالیں اسے پانچ منٹ میں نے فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں چولہ بند کر دوں گی تیوی تیار ہو چکی ہے اب ہم چاول بنائیں گے تقریباً یہ سوا کلو چاول ہیں ان کو میں نے بھگو دیا تھا گھنٹے کے لیے ایک ہلا برطن لیں اس کے اندر ہاف کپ سے بھی کم آئل گھی ہے اسے ڈالیں گے اور اس کے اندر ون ٹی سپون زیرہ ہے اور چار سے پانچ لونگ ہے اسے میں پہلے تھوڑا سا فرائی کروں گی پانچ لونکو فرائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں نے چاولوں کو میریر کر لیا تھا تقریباً چار گلاس یہ والی میرے میریرمنٹ ہے چار گلاس چاول تھے اب اس کے اندر میں ساڑھے چار گلاس پانی ڈالوں گی کیونکہ ہم نے چاولوں کو بارنا نہیں ہے اسی پانی میں میں پکاؤں گی اور اسی میں میں دم دوں گی دو چمچ کھانے کے میں نے گریوی میں ڈالے تھے دو چمچ ہی میں اس کے اندر پانی میں پکاؤں گی اسے اوبالانے تک میں اوبال چکے ہیں اب اس کے اندر میں چاول شامل کروں گی اور درمیانی آنچ پر میں اسے ایک انہی تک پکاؤں گی اسے چاولوں کو میں کچھ سے چاول کروں گی ایک اندر چاولوں کروں گی ایک اندر پانی چکانے کا چاول چاول کی دیگر اس در اپلہ پانی کو چاول پکاؤں گی اس کے اندر پانی میں چاول پانی کے اندر پانی کھانے چاول کیویں کھانے جو کیوں اسے میں سپریٹ کر دوں گی اس پر دوبارہ یہ چاولز ڈالیں گے جو دو فرائی کیا وہ مسالہ بچا لیا تھا ایک چمچ ڈالیں گے بادام اگر پدینہ آپ کے پاس ہو تو پدینہ بھی ڈال دیں تھوڑا سا زردہ رنگ ہے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے سارے سپریٹ کر دیں آپ ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے بیسمنڈ ِم لگانے کے بعد ہماری مزے دار بریانی تیار ہو چکی ہے اب میں اسے اچھی طرح مکس کرتی ہوں تاکہ سارہ مسالہ اچھی طرح چاولزوں میں مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد اب میں اسے ڈی شوڑ کرتی ہوں بہت مزے کی بہت ہی تیسٹی بریانی تیار ہوئی ہے ہم نے اس کے اندر کوئی مارکیٹ کا مسالہ نہیں ڈالا ٹوٹل ہومیڈ ریسپی ہے میری امید آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اور ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں کمنٹس کریں اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ